تراویح کے اندر یا عام نماز میں سجدہ تلاوت ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے جی بالکل آسان طریقہ ہے جہاں پہ آپ نے آیت سجدہ پڑی ہے وہیں پہ تلاوت کو روکیے اور سیدھا اللہ اکبر کہہ کے آپ سجدے میں جائیں اور جیسے عام سجدے میں تسبیحات سجدہ پڑھتے ہیں سبحانہ ربی العالی اس کو پڑھیں اور اللہ اکبر کہہ کے سیدھا کھڑے ہو جائیں اور آگے تلاوت شروع کریں اور پھر کچھ اس کے بعد جو آپ آیات پڑھنا چاہیں جتنی آپ کی تلاوت بنتی ہے یا آپ پڑھنا چاہتے ہیں آپ اس کے پڑھنے کے بعد رکوع میں جائیں اور نماز کو مکمل کریں یہ بالکل آسان سا طریقہ ہے نماز کے اندر سجدہ تلاوت ادا کرنے کا اور اگر عام حالت میں کوئی آیت یہ والی آیت پڑھ رہا ہے جہاں پہ سجدہ لازم ہوتا ہے واجب ہوتا ہے تو پھر اس کا بھی آسان طریقہ ہے کہ آپ تلاوت جب مکمل کریں تو اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جائیں بہتر یہ ہے کہ آپ کھڑے ہوں اور کھڑے ہونے کے بعد اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جائیں اگر کھڑے نہ ہوں بیٹھ کے بھی کر لیں تو بھی ٹھیک ہے کوئی مسئلہ کی بات نہیں ہے اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں گئے اور سجدے میں تین دفعہ سبحانہ ربی العلا پانچ مرتبہ سات مرتبہ جتنی آپ پڑھنا چاہیں تاقادت کے اندر پڑھ سکتے ہیں یہ تسبیحات سجدہ پڑھنے کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کے آپ اٹھیں اور بیٹھ جائیں بس آپ کا سجدہ تلاوت مکمل ہو چکا ہے کوئی پرشانی کی بات نہیں کوئی مشکل بات نہیں ہے بس یہ ہے کہ اس کو لازمی ادا کر لیا کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام ان آیات پہ سجدہ کرتے تھے اور ہم بھی ساتھ ہی سجدہ کیا کرتے تھے لہٰذا ان سجدوں کو چھوڑنا نہیں چاہیے یہ واجب سجدے ہیں اگر ایسے ہی یہ واجب سجدے ہیں اگر ایسے ہی دنیا سے چلے گئے تو واجب کا گناہ سر پہ رہے گا اللہ تعالیٰ فرائض واجبات سنن نبافل ادا کرنے والا بنائے